جو دوں چھوٹا ہندہ بچہ بڑا ہندہ ہولی ہولی کر کے باتا ہے ان کئی طرح اندھے ٹرام میں کئی طرح اندھے مشکلان کئی طرح اندھے حالات خراب کئی طرح اندھے انجریز ہندی ہیں جس کر کے وہ دا برین جڑا ہے وہ پوری طرح کام نہیں کر دا جس کر کے جڑے سیلز آف دا برین ہے گیا ہے وہ کیمیکلز پورے نہیں بنا دے جس کر کے کیمیکلز دا گٹ جوڑ جڑا وہ خراب ہو جاندہ ہے گٹ جوڑ دیکھو ایک گلد بڑی تیانل سننوالی ہے ایک کیمیکل نہیں ہے کچھ ہنڈرز آف کیمیکلز ہے پر انہ دے بچوں آٹھ کیمیکلز بہت امپورٹنٹ ہے اٹھان دے بچوں چار اے ہو جی ہے جیڑے کہ ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے باقیانو سمجھنواستے تھوڑا ٹیکنیکلز تھے سائنٹیفک گنجل پیجان دی ہے سو انہی سمپل بدانواستے میں تو انداز رہے ہیں کہ چار کیمیکلز اس طرح دے ہیں جیڑے کہ زندگی نو سوارندے کم ماندے ہیں جی اونا دا سنتولنٹ ٹھیک رہے ہیں تے ایک دو کیمیکلز اس طرح دے ہیں جیڑے ساڑے فکر تے سٹریس تے نال پاندے ہیں اونا دا سنتولنٹ بھی ٹھیک رہنا چاہیتا ہے پر یہ سارا جیڑا سنتولنٹ ٹھیک رہتا ہے او دے پچھے کچھ کارن ہے گیا ہے ساڑا بچپن کے اس طرح در رہا ساڑے اندر جینز کے ہو جی ہیں ساڑا لائف سٹائل کے ہو جی ہے ساڑے رشتے کے ہو جی ہے سالے پالن پوشن کے اس طرح دا ہویا ہے کیڑے تراندے سافٹوئر اندر پائے گے جو تو بچہ چار سال دا سی گا جو تو آٹھ سال دا ہویا ہے او دے اندر کیڑے سافٹوئر پائے گے بارہ سال تے کیڑے سافٹوئر پائے گے ستارہ سال دے ہارمونل چینجز نو کس طرح ہو ریگولیٹ کیتا پھر کئی چیزیں ہیں خوشیوں یہاں کہ جو میں سونہ کنی ایمپورٹنٹ ہے لائف سٹائل کنی ایمپورٹنٹ ہے کھانا کنی ایمپورٹنٹ ہے اٹھنا کنی ایمپورٹنٹ ہے جمعے باریاں لینیاں کنی ایمپورٹنٹ ہے زندگی دے ویچ ایسران دی ایٹمسپیر انوارمنٹ ہوئے کار دے ویچ کہ بچے انہوں نے ساریاں چیزیں دی ایک انڈرسٹیننگ ہوئے انہاں ساریاں چیزیں دے نال کی ہویا کہ برین دے کیمیکل دا گٹ جوڑ ٹھیک ہو گیا پر ساڑھے پیشنٹ دے وچ کی ہویا کسی نہ کسی کارن دے کر کے ایک گٹ جوڑ وکڑ گیا جدہوں ایک گٹ جوڑ وکڑیا تو ادھے کر کے کی ہویا کہ ڈوپامین دی کوانٹیٹی بد گئی ڈوپامین دی کوانٹیٹی بدن دا کارن ہے کہ فلڈ آف ڈوپامین آ گیا جدہوں فلڈ آف ڈوپامین آیا ادھے نال کی ہویا کہ برین دے انہاں حصے ہیں دے بیچ ڈوپامین دی کوانٹیٹی بد گئی جنہ دے بیچ ڈوپامین دی لوڈ نہیں سکی جدہے کر کے سانو سائکوسیس ڈویلپ ہو گیا سائکوسیس دا مددہ بندے ریالیٹی نالوں کٹیا گیا ان سائکوسیس سمپل سمجھ نہ ہوئے او انسان جڑا ریالیٹی نالوں کٹیا جائے جنہوں ریال ورلڈ ریال ورلڈ نال نظر آئے اے ڈوپامین دے فلڈ کر کے ہویا اے ہون فلڈ جڑا ہے او دے کر کے کی ہویا کہ ہلوسینیشنز ڈیلیوزنز اس طرح اندیاں آوازہ آنیاں شروع ہو گیا اس طرح اندیاں خیال سوچاں پیدا ہونیاں شروع ہو گیا جڑیاں کے ساڑے ریالیٹی دے نال نہیں چاندی ہیں انہیں یہ کتھوں پیدا ہوندیاں سوچاں یہ ساریاں دیاں ساریاں کیمیکلز دے کٹیوڑ تو پیدا ہوئیں بہت سارے لوگ میں کو پوچھ دے ڈوپ صاحب آواز کیوں آندی ہے میں نو میں نوے آواز کیوں سندی پیئی ہے یہ آواز کتھوں آرہی ہے میں کہہ جیے آواز دماغ دے وچوں آرہی ہے یہ دہا کارن پیچھے یہ ہے کہ دماغ دے کیمیکلز آپس دے بچ گٹیوڑ نہیں ٹھیک پڑے ہیں انہیں دہا گٹیوڑ گلت ہو گیا یہ جڑے میں نوے سوچ آرہی ہیں یہ بیمار سوچاں کتھوں آرہی ہیں میں کہہ یہ بمار سوچان ساڑھے دماغ دے وچوں اور آئیز ہو رہی ہیں باہروں نہیں کوئی آ رہی ہیں باہروں نہیں آ رہی ہیں اندروں ہی پیدا ہو رہی ہیں پر اس سوچان آئی جا رہی ہیں آئی جا رہی ہیں ایون ایف اسی نہیں چوندے گے سوچان انتوں نے ایک ایگزامپل دینا ہے کہ ایک گٹ جوڑ گلت ہوندے نال ایک پچھوں ایک سوچاندی ہے کہ تیرے ہاتھ گندے ہے آپ پاہن جانے ہیں ہاتھ توڑنے ہیں ہاتھ توکے ہڑھے ہٹ دیئی ہیں پچھوں پھر ایک سوچاندی ہے تیرے ہاتھ لے بھی گندے ہے بندہ پھر ہاتھ تو ہوندہ ہے ایس طرح ہی کرتا کرتا وہ دس پندرہ بھی ہاتھ تو ہی جاندہ ہے پچھوں ایک سوچ پیدا ہوئی جاندی ہے پھر تیرے ہاتھ ہالے بھی گندے ہے انہوں انسان کی کردہ پہ ہے وہ جڑی آواز آندھی ہے او دنہ جڑی بچینی پیدا ہوندھی ہے او دے کر کے او بار بار ہاتھ تو ہی جا رہے ہے بار بار او ریچول کری جا رہے ہے پر او ریچول کرن تو بعد او دی بچینی کٹی نہیں پہی کیونکہ او سوچ جڑی ہے دوبارہ دوبارہ ایک ریل منگو او دے دماغ دے وچ کو میجان دی ہے ان او دا جڑا ریل دے وچوں جڑی آواز آ رہی ہے او باروں پیدا نہیں ہو رہی او دے اندروں آ رہی ہے پر ان او دا کہنا منہ پیندہ ہے کیونکہ برین دے و کیمیکلز انہیں سٹرونگ ہندے ہے کہ انہوں دے سامنے ساڑی واسپ نہیں چلتا انہوں اسی اوپسیشن بھی کہنے ہیں کیونکہ میں تانہوں اوپسیشن تاں سمجھا رہے ہیں کہ اڈکشن دے وچ اوپسیشن تھا بہت بڑا رول ہے جیٹے اوپسیشن سانوں پیچھو آندے ہیں سانوں پتا ہندہ ہے کہ یہ منچ خیال ٹھیک نہیں ہے پر پھر بھی سانوں اتے ایکٹ کرنا پہندہ ہے پھر بھی کرنا پہندہ ہے اور ایک دیکھنوالا انسان کہنے دے پھر یہ کیوں کرتا پھر ہے انہوں پتا نہیں لگتا یہ آتصاف ہے کہ یہ ہے ایس طرح میں ایک اگزامپل لے رہے ہیں سانوں کئی خیال آ جاندے آ سکتے ہیں پھئی جے میں نہ سوچیا تو بچے میں نہ ہو جی جے میں ادھے بارے چنگا سوچیا تو کتے نظر نہ لگ جی مطبق یہ خیال ساڑے اندر بنے ہوئے ہیں اور وہ خیال جڑے ہیں آٹومیٹک نیگٹیو تھوٹس آئی جاندے آئی جاندے ہیں کہ میرے فیوچر کی بنوں گا میرا میں کسے جوگا نہیں میری ورث ہی کوئی نہیں دنیا دے بیچ میں انسان بن کے لوکہ تے پار ہی پایا ہے میرے فیوچر چے بھی کچھ نہیں بننا میرا پاسٹ بھی انہاں خراب نم گیا ہے میں نے گلٹ فیلنگ آئی جا رہی ہے ورث نیس نیس آئی جا رہی ہے یہ کوئی سچیاں سوچا نہیں ہے یہ سارے بیمار سوچا ہیں ایک انسان اس بیمار سوچاں دے اوپر ایکٹ کرن لگ پندہ ہے تو وہ دا بیہیوئر سانو پتا لگ دا ہے کہ اے بیمار بیہیوئر ہے ہن جیڑے انسان دے وچے ہو جیاں بیمار سوچاں چل دیاں پہیاں جیڑیاں انہوں کہن دیاں کہ اے تیرا فادر نہیں اے تیرا دشمن ہے یہ تیرا جیڑے لوگ تیرے آس پاس بیٹھے ہیں تیرے توں الٹ جارے ہیں تنوں نقصان پوچانگے وہ سکتا ہے کہ تیرے کھانے دے وچے رات نو زہر پا دیں ہنے انسان جیڑا اپنے ماں پیوں نہ لوں بھی نفرت کرن لگ پہ گا کیونکہ جو دندروں بیمار سوچاں رہی ہیں